اسلام علیکم آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے لیونگ وارڈ ان ٹائم تو اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے تب سے اس دنیا میں کون کون سے ارگنیزم کتنے سال پہ موجود تھے اور ابھی کون سے ارگنیزم موجود ہیں تو اس کو سٹڈی کرنے کے لیے ہم سٹڈی کرتے ہیں فاصل کو سٹڈی کرتے ہیں فاصل کیا ہوتے ہیں فاصل کے ڈیفینیشن ہم اس طرح کرتے ہیں کہ they are the remaining encent of plants and animals یعنی ہمارے پاس فاصل ریکارڈ سے اس کو ہم کہتے ہیں بقائجات بھولتے ہیں جو ہمارے پاس ارگنیزم کے بقائچات رہ جاتے ہیں تو اس کی بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ارگنیزم اتنے سال پہلے یا اتنے ہزار سال پہلے اس دنیا میں موجود تھے اب فاصل کو ہم کس طرح سٹڈی کرتے ہیں جو فاصل ہوتے ہیں یہ موجود ہوتے ہیں سیڈیمنٹری راکس میں سیڈیمنٹری راکس راکس کے بہت سارے ٹائپس ہیں لیکن سیڈیمنٹری راکس ان راکس کو بولتے ہیں سیڈیمنٹ بولتے ہیں لیئر کو جو کہ لیئر کی فارم میں موجود ہوتے ہیں یعنی ایک لیئر کے اوپر دوسری لیئر دوسری لیئر کے اوپر تیسری لیئر تو ایسے راکس کو ہم نام دیتے ہیں سیڈیمنٹری راکس اب ہم کس طرح پڑھتے ہیں کہ کونسے لیئر میں کونسے فاصل موجود ہیں چونکہ لیئر میں موجود ہوتے ہیں اگر ہم ایک لیئر کو لیڈ سپوسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ریڈیو اپٹیو آئیسوٹوپس اور ان ریڈیو اپٹیو آئیسوٹوپس سے ریڈییشن ایمیٹ ہوتے ہیں اس کی کنسنٹریشن ہم معلوم کرتے ہیں اس کنسنٹریشن کی حمل ہاف لائف پڑھتے ہیں جب ہمیں اس کی ہاف لائف کا پتہ چل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلے ہم نے معلوم کیا اس سیڈیمنٹ کا ہم نے لائف معلوم کیا کیونکہ اس ہاف لائف کی بیس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیڈیمنٹ ہے یہ جو لیا رہ یہ اتنے سال پہلے یا اتنے ہزار سال پہلے موجود تھی اب ان کے اندر جو فاصل ہم میں مل گئے تو اس کی بیس پہ یعنی ہم یہ ریڈیوٹیو آئیسوٹوپس کی بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ارگنیزم اتنے سال پہلے یا اتنے ہزار سال پہلے اس دنیا میں موجود تھے اب ہم کیا کرتے ہیں یعنی ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جیولاجیکل ٹائم سکیل یا جیولاجیکل ٹائم پیرڈ ہمارے پاس دو ورڈ ہم یوز کریں گے ایک ہے پیرڈ اور ایک ہے ہمارے پاس ایرہ پیرڈ بولتے ہیں شارٹ ٹائم کو جو ایرہ ہوتا ہے یہ پیرڈ سے لانگ ٹائم ہوتا ہے اب ہم نے کیا کیا ہے جیولاجیکل ٹائم پیرڈ میں یا جیولاجیکل ٹائم سکیل میں ہم نے پیرڈ بنائے ہوئے ہیں ہم نے اس میں ایرہ بنائے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس اس میں سے چار ایرہ ہیں ایک کو ہم نام دیتے ہیں سینو زویک ایرہ سینو زویک ایرہ سکرڈ جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم کہتے ہیں میسو زویک ایرہ میسو زویک ایرہ ترد ہمارے پاس ہے پیلیو زویک ایرہ پیلیو زویک ایرہ فورت ہمارے پاس ہے پروٹیرو زویک ایرہ پروٹیرو زویک ایرہ جو پیرڈ ہوتے ہیں یعنی ایک ایرہ کے اندر پھر پیرڈ ہوتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ایرہ ہوتا ہے زیادہ ٹائم کو بولتے ہیں پیرڈ بولتے ہیں کم ٹائم کو یعنی پیرڈ ایرہ کے اندر آتے ہیں اب ہمارے پاس جو چھ سے ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس دنیا میں جو پہلے وجود میں آیا تھا ہمارے پانس تری داؤزنٹ میلین ایر ایرہ ہم کہتے ہیں کہ جو پروٹوزویک ایرہ یہ ہمارے پاس ٹو توزنٹ میلین ایر ایر ایہ برانی ہیں اور اس طرح پر پیلیو زویک ایرہ پر میسوزویک ایرہ ہمارے پاس جو ریسڈ ایرہ یہ ہمارے پاس ہے سینوزویک ایرا جس کے ہم لائف لگاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے سیونٹی میلین ایر اگو اور اسی کی بیس پہ ہم کیا کہتے ہیں ان میں ہم نے لگایا ہوتا ہے اس کے اندر تم لوگ بک میں ٹیبل سے سعید دیکھ لوگے پورا ٹیبل بنا ہوا ہے وہاں پہ ڈیفرنٹ انیملز کے نام ڈاؤں پہ ڈیفرنٹ ارگنیزم لکھی ہوئے ہیں کہ یہ ٹائم یہ انیمل اس پیرٹ میں یا یہ انیمل یا یہ ارگنیزم اس ارہ میں ایوال ہو چکے ہیں لیکن ہم لارجلی اگر ہم اس کو براڈلی پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے پہلے اس دنیا میں ویسے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پروکریاتک ارگنیزمز تھے اس دنیا میں سب سے جو ارگنیزم آئے تھے تری تاؤزنٹ میلین ایر ایگو وہ تھی پروکریاتک ہم دو ترمینارو جی بار بار یوز کرتے ہیں ایک ہے پروکریاتک اور ایک ہے یوکریاتک پروک بولتے ہیں پریمیٹیو کو بولتے ہیں فاس کو بولتے ہیں کریان بولتے ہیں نیوکلیس کو بولتے ہیں یعنی پروکریاتک ارگنیزم میں وہ ارگنیزم موجود ہوتے ہیں جس کے اندر ہم سمپل یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ٹرو نیوکلیس موجود ہو نہیں ہوتا اس طرح کہ ہمارے پاس کیا ہے بکٹیریا ہے یو بولتے ہیں پروکو بولتے ہیں کریان بولتے ہیں نیوکلیس کو بولتے ہیں یعنی وہ ارگنیزم یا وہ سیلس جس کے اندر پرو نیوکلیس موجود ہوتا ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں یوکریاتکو ارگنیزم اب ہم آ رہے تھے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے پہلے پروکریاتک تھے اور اب اگر ہم آ گئے ہمارے پاس ہائیسٹ جو کمپلیکس ارگنیزم انکلوڈنگ ہیومن تو یہ کس طرح وجود میں آئے تو سب سے پہلے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس ورڈ میں جو سب سے پہلے پہلے آئے تھے سب سے پہلے پہلے اوار ہوئے تھے وہ تھے ہمارے پاس ہمارے پاس فیشز تھے ہمارے پاس امفیبین تھے امفیبین سے ہمارے پاس آگئے ریپٹائل آگئے ریپٹائل سے پھر ہمارے پاس اوارڈ ہو گئے محمد اوارڈ ہو گئے محمد سے پھر ہمارے پاس آگئے بارڈس اوارڈ ہو گئے یعنی اس کو ہم جس پہلے میں یا جس پیرڈ میں فیشز اوارڈ ہو اس کو ہم کہتے ہیں age of fishes جس میں amphibian niesersophrado اس کو ہم کہتے ہیں age of amphibians تو اس کو ہم نام دیتے ہیں living world in time اگلا ہمارے پاس جو living world in time اس میں ہمارے پاس ہے phyletic lineage کیونکہ ہم پڑھتے ہیں ہمارے پاس اس انیورس میں biodiversity कس چیز کو بولتے ہیں biodiversity ڈائیورسٹی بائیو کا مطلب ہے لیونگ ارگنیزم ڈائیورسٹی بولتے ہیں ویرییشن کو بولتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف قسم کے ارگنیزم مختلف قسم کے انیومنس اور پلانٹ موجود ہیں جب مختلف قسم کے ارگنیزم ایک ہی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ نمبر موجود ہوتی ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں بائیو ڈائیورسٹی اب ہم کہتے ہیں کہ اب ہی تک ہمارے پاس جو ویل نون ارگنیزم ہے ان کی جو تعداد ہے وہ ہے تقریباً 2.5 ملین اب ان 2.5 ملین کو اگر ہم ڈیوائٹ کریں تو اس میں سے ہمارے پاس مور دن ہاف 53.1 پرسنٹ ہمارے پاس انسیکٹس آتے ہیں 17.6 پرسنٹ ہمارے پاس آتے ہیں وسکولر پلانٹس آتے ہیں وسکولر پلانٹس وسکولر پلانٹس کے لئے ہم ایک خاص ورڈ یوز کرتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں ٹریکیو فائٹس ٹریکیو فائٹس یعنی وسکولر پلانٹس کون سے پلانٹس ہیں وسکولر پلانٹس وہ پلانٹس جن کے اندر کنڈکٹیو ٹیشو موجود ہوتے ہیں کنڈکٹیو ٹیشو کنڈکٹیو ٹیشو کیا ہے ہمارے پاس زائلم ہے فلویم ہے یعنی وہ ٹیشوز جو کی کنڈکشن کا جو کہ ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں ہمیں آلیڈی ہی پتا ہے کہ زائلم ٹرانسپورٹ کرتا ہے وارٹر کو فلویم ٹرانسپورٹ کرتے ہیں فوڈ کو انسٹس کی علاوہ جو باقی کی نیمل سے اس کی تعداد ہمارے پاس یعنی اس کی پرسنٹیج ہمارے پاس ہے نائنٹین پرسنٹ ہے اور ہمارے پاس جو ہمارے پاس ماکروسکوپک ارگنیزم سمال ارگنیزم اس میں ہمارے پاس پروٹوزونز ہے ہمارے پاس LGA ہمارے پاس فنجائی ہے تو وہ ہمارے پاس موجود ہیں نائنٹ پرسنٹ پروٹوزون یہاں پہ ورڈ یوز ہو ہے پروٹوزون پروٹوزون بولتے ہیں یونی سیلیلر یوکریاتک یوکریاتک یونی سیلیلر یونی کہتے ہیں سنگل کو بولتے ہیں سیل بولتے ہیں سیل بولتے ہیں سیل کو بولتے ہیں یعنی وہ ارگنیزم جو سنگل سیل سے بنے ہوتے ہیں لیکن وہ آگے کیا ہوں گے یوکریارٹک ارگنیزم ہوں گے تو جب یونی سیلور بھی ہوگا یوکریارٹک ہوگا تو اس کے لئے ہم بہر ڈیوز کرتے ہیں پروٹو زونز کا اب ہمارے پاس فائلیٹک لینیج ہم کس چیز کو بولتے ہیں فائلیٹک لینیجو کو ہم بولتے ہیں کہ ہمارے پاس انسیسٹر سے لے کر یعنی اباؤ اجداد سے لے کر اس کی ڈیسینڈن یعنی اس کی جو بچے ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک سیریز چلتا آ رہا ہے کہ ایک ارگنیزم سے ایک ایوارڈ ہوا اس سے دوسرا اور اس طرح ایک قسم کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں فائلیٹک لینیجو ان بروکن سیریز ان بروکن سیریز آف سپیشیز فرام انسیسٹرز ٹو ڈیسینڈنٹس انسیسٹرز بولتے ہیں اباؤ اجداد کو کہ جس طرح ہمارے نانا نانی دادہ دادی ہمارے پر دادہ ہیں تو ہم اس کی کیا ہیں ہم اس کے بنتے ہیں ڈسینڈنٹ بنتے ہیں تو جب ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں یعنی ہم نے پہلے ہی ڈسکاس کیا کہ پہلے پہلے کون سے ارگنیزم آئے تھے پروکریاٹک اب ہم کہتے ہیں کہ پہلے پروکریاٹک آ گئے پھر پروکریاٹک کے بعد یوکریاٹک آ گئے پھر اس کے بعد اس میں کمپلیکسلیٹی پیدا ہو رہی تھی ہائیر جو کیلر سپوز ہم کہتے ہیں کہ آج کل ہم ہیومن ہیں تو جب ہم پروکریاٹک سے لے کر ایون سنگل ارگنیزم یا سنگل سپیشیس کو بھی ہم مس نہیں کرتے جب ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں فائلیٹک اور لینیج ہو لیکن ریالیٹی میں فائلیٹک لینیج ہم سٹڈی نہیں کر سکتے ہیں ریزن کیا ہے؟ چونکے کچھ ارگنیزم ایسے تھی کہ ان کے جو بارڣیز تھے وہ تے صافٹ بارڈیڈ ان کے باڈی کیا تے؟ ان کے باڈی صافٹ تھے اب وہ ارگنیزم جن کے اندر سکیلیٹن موجود ہے تو ہم تو ان کے فاصل کو سٹڈی کر لیتے ہیں لیکن ایسے ارگنیزم جو نے Amps جن کے سکیلیٹن نہیں تے بلکہ صافٹ بارڈluath ارگنیزم تھے وہ کیا ہو چکے ہیں؟ وہ تو ختم ہو چکے ہیں extend ہو چکے ہیں اب فائلیٹک لینیج یعنی ہم کمپلیٹ سیریز نہیں پڑھ سکتے کہ ایک ارگنیزم کے بعد دوسرا دوسری کے بعد تیسرا یعنی اگر ہم نے ایک بھی مس کیا درمیان میں تو وہ ہمارے پاس فائلیٹک لینیجوں نہیں ہوگا اب پسن یہ بلتا ہے کہ فائلیٹک لینیج کی ہماری لیے امپارٹنس کیا ہے what is the importance of فائلیٹک لینیج تو اس کو اگر ہم دیکھیں importance of فائلیٹک لینیج تو اس کا ایک importance یہ ہے کہ جو موجودہ ارگنیزم سے یعنی present day ارگنیزم کو connect کر لیتے ہیں ہمارے انسیسٹر کے ساتھ connect present day organisms ارگنیزم with their انسیسٹر with their انسیسٹر ایک قسم کا unbroken سیریز کی ذریعے جب ہم پڑھتے ہیں یعنی ہم اپنے آپ کو connect کرتے ہیں کہ ہمارے انسیسٹر کیا تھے یہ ایک ان کے ایک importance ہے دوسری ایک ان کے ایک importance یہ ہے کہ اس سے ہمیں evolution کا پتہ چل جاتا ہے it ڈیٹ لارڈ ڈی سٹڈی آف evolution اب وٹ ڈیز evolution یا evolution کس چیز کو بولتے ہیں evolution بولتے ہیں دو ٹرمینالوجی ہم بار بار ڈیوز کریں گے ایک ہے میوٹیشن ایک ہے evolution evolution بولتے ہیں جب کسی species کے اندر یعنی ایک جنریشن میں چینج آ جائے وہ جنریشن دوسرے جنریشن میں چینج آ جائے یعنی ایک چینج آ رہا ہے generation to generation لیکن وہ چینج کافی زیادہ ٹائم لے لے ہزار سال لے لے سو سال لے لے ان کو ہم نام دیتے ہیں evolution evolution mutation بولتے ہیں کہ کسی بھی characteristics موسیقی